اور پورے چوبیس گھنٹے رہ گئے ہیں سیاست کے ہماگیر اور فائنل راؤنڈ کے لیے اور حالات تشویشناک ہیں ملک کے بڑے ہی گھمبیر صورتحال ہے معیشت کی اقتصادیات کی انٹرنیشنل پولیٹکس کی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آج بھی کہتا ہوں پاکستان کے ادارے عظیم ادارے ہیں ان پہ لوگوں نے بہت محنت کی ہے کوئی حل نہیں ہے الیکشن کے علاوہ اس ملک کو آگے لے جانے کا ایک سو بہتر لوگوں میں جو لوگ منحرف ہوئے ہیں وہ اس قابل نہیں رہے کہ اپنے علاقوں میں جا سکے وہ قوم کی ترجمانی کیا کریں گے میں شاید چار بجے بھی دوبارہ دو بجے میں نے سیکیورٹی کی میٹنگ بنائی ہے آپ کو اپنے آر بلاک میں آخری چار بجے بھی پریس کانفرنس کے لیے کہوں آرٹیکل چورانوے کتاب میں نے کہا تھا لے کے آئے میں بڑا واضح ہے کدھر ہے اور چھوڑے اب لینے جا رہا ہے نائنٹی فور میں کہ اگر عدم اعتماد ہو جاتی ہے تو وزیر اعظم عمران خان کنٹینیو کرے گا صدر کے اختیارات کے مطابق کتنے دن کنٹینیو کرے گا اس سلسلے میں آئین خاموش ہے آٹھ دن کرے گا دس دن کرے گا جب تک کہ ایک نیا وزیر اعظم حلف نہ اٹھائے ویسے تو ہر گھنٹے کے بعد سیاست بدلے گی انشاءاللہ تعالی ہر گھنٹے کے بعد سیاست بدلے گی اس ملک کی بدنصیبی ہے جن پر دونوں باپ بیٹے پر اٹھارہ فروری کو سولہ عرب کی فرد جرم لگنی تھی وہ چور اور ڈاکو ایک صوبے اور ایک مرکز میں امیدوار ہیں اور جو فیملی نظام دوبارہ فیملی نظام جو ہے یہ اس ملک کے لیے میں اداروں کو کہتا ہوں نمک ہی کان ہے یہ چور جو ہیں اب کہہ رہے ہیں جی ہم ان پر ایسیل میں ڈال کل ڈالنا ہے آئی ڈالو ہمارے کون سے وہاں ہیون فیلڈ میں فلیڈ ہیں ایک ستائیس کی رات جاتے ہیں صرف روزہ رسول پر سلامی دینے کے لیے آپ فس گئے ہیں اپوزیشن آلے عمران خان بیٹھے بٹھائے مقبول ہو گیا ہے حالانکہ ہمیں بھی بڑی غلطیاں ہیں ہم نے بھی بڑی غلطیاں کی ہیں ہم میں بھی بڑی کمزوریاں ہیں لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ان کی اس بے وکو لوگ ان کے چیرے نہیں دیکھنا چاہتے اور کیا ملے آصف زرداری کو جی صوبے میں لوٹ مار کا مہینے کا بتا اس کو آتا ہے بتا اس کو پہنچ رہا ہے کیا اداروں کو نہیں پتا کہ بتا کون کون سے لوگ اس کو ہر مہینے پہنچاتے ہیں ایک سو بھتروں میں اگر بیس پچیس یا تیس یا چالیس ناپسندیدہ لوگ اپنے علاقے میں نہیں جی آ سکتے وہ ملک کی جمہوریت کو کیا بچا سکتے ہیں دو ہی راستے ہیں نمبر ایک کے ملک میں انتخابات کرا دیا جائیں کتنے دن میں نے آپ کو کہا ہر گھنٹے بعد اس ملک کی سیاسی صورتحال بدلے گی اس چوبیس گھنٹوں میں پھر کہتا ہوں ہر گھنٹے بعد ان چوبیس گھنٹوں میں صورتحال بدل سکتی ہے اور ورنہ پھر آخری حل یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سارے لوگ ایک سو پچپن ساٹھ اسمبلی کی نشستوں سے مصطفی ہو جائیں اگر وہ سچے سیاستدان ہیں میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور میری یہ اس سے کمٹمنٹ تھی اور ہے شاید میں ریٹائر ہونا چاہتا تھا میرے سارے کام ہو گئے سوائے ایک نالہ لئی رہ گیا ہے لیکن ایسے وقت میں مجھے اور زوردار طریقے سے ایکٹیو ہونے ہیں ان شوروں کو بے نکاب کرنا ہے عدالتیں جن کا کچھ نہیں بگار سکی عدالتیں فرد جرم نہیں لگا سکی اٹھارہ فروری کو میں عدالت کے خلاف نہیں بات کرنا چاہتا یہ حقیقت ہے کہ ڈیٹیں لیتے رہے اور اگر غیر ملکی سازش ہے اگر غیر ملکی کانسپریسی ہے تو جن لوگوں نے کیے ان پارٹیوں کو ان پہ غداری کے مقدمے کیا جائیں ان کی جماعتوں کو بین کیا جائے اور اب فہد چودری صاحب کے بس لا منسٹری ہے اور وہ قانون کو بھی سمجھتے ہیں اور میڈیا کو بھی سمجھتے ہیں سو چار راستے ہیں نمبر ایک کہ اسٹیبلش مشن مداخلت کرے اور ملک میں فوری انتخابات کرا جائیں رمضان کے بعد کرا لیں یا حج کے بعد کرا لیں یہ حکومتیں نہیں چل سکتی عمران خان مقبول ترین سیاستدان ہے آج کے دن دوسرا راستہ یہ ہے ان لوگوں کے خلاف ان جماعتوں کو کال آدم قرار دیا جائے جن جماعتوں نے غیر ملکی سازشوں کے پیسے لے کر اس ملک میں ووٹ آف نو کانفیڈنس موف کی ہے اور تیسرا حل یہی ہے کہ اگر یہ الیکشن نہ کرائیں تو تمام پی ٹی آئی کے لوگ نشستوں سے مصطفی ہو جائیں میں دیکھتا ہوں یہ ملک کیسے چلاتے ہیں اور آخری میں نے کبھی درخواست نہیں کی زندگی میں میں اداروں سے برائے راست درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی سلامتی کا سوال پیدا ہو گیا ہے لڑائی گلی محلے میں چلی گئی ہے بھابڑا خانہ تک چلی گئی ہے لڑائی تیلی محلے اور لاتو محلے تک چلی گئی ہے یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا اور یہ آپس میں بھی کٹھے نہیں رہ سکتے کیا یہ کوئی دنیا کی سیاست اور انصاف ہے کہ مقصود چپڑاسی اور سرور بھلے والے اور دھئی والے پتاشے والے اس ملک کو چلائیں گے اور سولہ سولہ عرب روپے کے کیس ہے ایک آدمی نے دو کے تین بٹیرے پکڑ اس نے کہا ایک میرا دوسرا اس نے کہا اس نے کہا یہ میرے بیٹے کا اس نے کہا ایسی کی تیسی جو مجھ سے اور میرے بیٹے سے یہ بٹیرے لے وہ یہ بٹیرے پکڑ رہے ہیں یہ بائیس کروڑوں کو بٹیرے سمجھنے والے لوگ میں ان کے خلاف سیاسی اعلان جنگ کر رہا ہوں میں پی ٹی آئی کا ساتھی نہیں ہوں میں نے کبھی اپنی پارٹی عوامی مسلم لیگ کو ممبرشپ بھی نہیں کی اکیلی سیٹ پر سیاست کی لیکن یہ یہ چور بزاری یہ لوٹ مار جنہوں نے اس ملک کو لوٹا نوشہ یہ سیاسی مردے ان کو دفن کرنا میرا سیاسی ذمہ داری ہے ورنہ میں عمر کے حصے میں اسلام علیکم کہنا چاہتا تھا کیونکہ میرے پاس اب کام نہیں تھا اور یہی کام ہے اور شاید میں رمضان کے بعد یا عید کے بعد کسی ایک ٹی وی پہ بطور اینکر بھی آ رہا ہوں میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے مجھے تو بھیجے فواد لا منسٹر ہے میں ابھی دس خط کروں گا آج شام بارہ بجے تک میں ہوں ابھی بھیجے فواد شہدری میں ابھی بغاوت پہ سائن کروں گا شیخ صاحب آپ سپریم کورٹ کیوں نے کہا رہا ہے سپریم کورٹ میرا خیال کچھ لوگ گئے ہیں ابھی شبیر کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں شیخ صاحب پر اسٹیبلشمنٹ کو پرائے راست یہ کہنا ہے کہ آپ انٹروین کریں میں انٹروین نہیں کہہ رہا میں اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہوں میں کسی غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں کہہ رہا میرا بھائی ہے میرا حلکہ ہے جی ایش کیو میرا حلکہ ہے ٹرپل برگیڈ میرا حلکہ ہے ائر فورس ہیڈکوارٹر میرا حلکہ ہے یہ سارے میرے حلکے میں ہیں اگر یہ ووٹ ڈالنے آئیں مجھے دکھ ان سے یہ ہے کہ الیکشن میں یہ ووٹ ڈالنے نہیں آتے اگر یہ پانچ چھے ادارہ ہی میرے حلقے میں ووٹ ڈالنے آ جائیں تو مجھے تو کسی سے ووٹ ہی مانگنے نہ پڑے یہ آتے ہی نہیں ہے ووٹ ڈالنے کے لیے وہ اپنے بیہی دیتے ہیں دس بیس آدمی ہوگیا آپ کا سوال باجوہ نے مجھے ووٹ دیا میں اس کا مشکور ہوں اور میں سینئر پول تھا اور باجوہ صاحب میرے کالیش فیلو ہیں جب میں ایم ایس ایف کا ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا وہ اس کالیش میں داخل ہوئے گارڈن کالیش اور کل ہم نے وقارنسہ یونیورسٹری اور دس گز کے فاصلے پہ اسی روڈ پہ دوسری میں نے میڈیکل یونیورسٹری میڈیکل کالیش بنایا تھا جس میں دو نوجوان میرے شہید ہو گئے تھے اور ان کو بھی کل میں نے پچیس پچیس لاکھ روپے اپنی طرف سے دینے کا اعلان کیا ہے ایک روڈ پہ پانچ یونیورسٹیاں راول پنڈی کی ہیں صرف ایک وقارنسہ روڈ پہ میڈیکل یونیورسٹری اور وقارنسہ یونیورسٹری بنا رہا ہوں بن چکی ہے نوٹیفکیشن جاری کروایا کل بڑی مشکل یہاں بھی تین سو پارک تھی کی ہیں بس نالا لہی رہ گیا کل ایکنک تھی کل ایکنک میں پاس ہو جانا تھا بس شوقت ترین کو بھی کہا سارے کام پورے ہیں پیسے بھی ریڈی تھے بس پتہ نہیں یہ نالا لہی منعوس ہے جب بھی میں کام شروع کرنے لگتا ہوں حکومت بدل جاتی پہلے اس کا نام شیخ رشید ایکسپریس وے تھا پھر اس کا نام لال اویلی ایکسپریس وے بنا پھر مشرف نے شیخ رشید ایکسپریس وے رکھا پھر اس کا نام نالا لہی رکھا گیا سو میرے پچاس سال سے اسد کے اس نالا لہی میں غرق ہو گیا ہے دیکھیں یہ سارے اشتہاری سارے منی لانڈرالے اپنے کیس ختم کرا رہے ہیں ایف آئی اے میرے انڈر ہے اکاؤنٹی بیلٹی میرے انڈر نہیں تھی آج کل پوری کوشش میں ہے کیونکہ عمران خان نے پتہ نہیں صدر کے آٹیکل چورانوے کے تحت کتنی دیر بوری وزیراعظم رہنا ہے اگر یہ پاس ہو جاتی ہے میں نے آپ کو کہا یہ میں نا امید نہیں ہو بھی بھی ہر گھنٹے سیاست بدل سکتی ہے پوری پروٹیکشن دیں گے دو بجے میٹنگ کلائی ہے چار بجے آپ کو بلا رہے ہیں آر بلاک میں اور سب لوگوں کو ایک ایک مہینے تنخواہ کا اعلان کرتا ہوں انٹیریئر منسٹری میں بونس کے طور کل اگر پی ٹی آئی کے لوگ آتے ہیں نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی امن و امان رکھیں گے یہ ہمارے زمان خان صاحب کا افقلی سوا خان غیب ہی ہوگا بابا میں تو چار پانچ چھے مہینے سے آپ کو آگے رو رہا ہوں کہ الیکشن کرا دو یہ تو آج کی بات ہے میں تو ایک سال سے کہہ رہا ہوں الیکشن کرا دو خان صاحب آپ کی نظر بڑی دور کی نظر ہے شیخ صاحب ایک سوال وفاقی وزیر داخل میں گلیوں میں سڑکوں میں لڑے گا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا وہ تو رونے لگ پڑا رونے نہیں لگا میرا مطلب ہے اس اپوزیشن نے اس کو زندہ کر دیا ہے اس اپوزیشن نے اس کو زندہ کر دیا ہے بعض خوشی کے آنسو ہوتے ہیں شیخ صاحب